ہمیں زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی خاص اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عام حالات میں بھی مومن خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینے والا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا مومن کی بھی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اور اس کو جھکنا چاہیے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو میری خواہشات کو پورا کرنے والا ہے ہر کام میں خدا تعالیٰ کی رضا میرا مقصد زندگی ہے یہ ایک مومن کی سوچ ہوتی ہے ایک مومن کو اس بات کا ادراک ہے کہ چاہے وہ ذاتی کام ہو جس کا تعلق روز مرہ کے معاملات سے ہے یا کاروباری معاملات ہیں یا دینی اور جماعتی حالات ہیں ہر کام کرنے سے پہلے ایک مومن جیسے خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں بھرکت ڈالے اور اس کے نیک نتائج تضاف فرمائے بعض دفعہ ایک انسان ایک کام کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہوتا بھی وہ نیک کام ہی ہے سمجھتا ہے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے کسی خواہش کی تکمیل کے لئے کوشش بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رزیق اگر وہ بہتر نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بھلائی کی خاطر اس میں روک ڈال دیتا ہے وقتی یا مستقل بعض دفعہ دعاوں اور صدقات کے باوجود ایک مومن کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے قریبیوں کو یا اگر جماعتی معاملہ ہے تو جماعت میں بہت سارے افراد کو اس کام کے اس خاص موقع پر نہ ہونے یا بعض روکوں کے بارے میں اطلاع بے ذہت ہے پہلے سے لیکن انسان پھر بھی اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس کو کرنے پر اصرار کرتا ہے اور نتیجہ تاں پھر وہ کام اس خواہش کے مطابق نہیں ہوتا جو ایک مومن بیچارہ ہوتا ہے اور کام بھی نیک ہوتا ہے اور پھر بعد کے حالات اس حقیقت کو کھول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلہ ہے اور اسی میں برکت ہے اور اللہ تعالیٰ فی الحال نہیں چاہتا کہ ایسے حالات پیدا ہوں جس میں یہ کام ہو اللہ تعالیٰ نے اس اصولی بات کی طرف کہ تم بعض کاموں کو اپنے لیے بہتر اور خیر کا باعث سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی یا اس میں ایک عارضی روک ہوتی ہے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَاَسَا وَاَسَانْ تَقْرَوُ شَيْعَوْا وَاَوَا خَيْرُ لَكُمْ وَاَسَانْ تَقْرَوُ شَيْعَوْا وَاَوَا خَيْرُ لَكُمْ کہ ممکن ہے کہ اس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بہتر ہو وَاَسَانْ تَقْرَو شَيْعَوْا وَاَوَا خَيْرُ لَكُمْ اور ممکن ہے ایک چیز تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شرنگیز ہو پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ کہ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا اب یہ ایک اصولی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم بتا دی کہ انسان کا علم کیونکہ محدود ہے بعض دفعہ وہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے جو اسے اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہوتی بھی حقیقتاً اچھی ہے اس میں اس کو اپنے لیے فائدہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے دل کی خواہش اس کے حصول کے لیے شدید ہوتی ہے جبکہ وہ یہ برداش نہیں کرتا کہ کسی بھی طرح وہ اپنی خواہش کی تکمیل یا اس کام کے ہونے سے محروم رہ جائے لیکن نہیں جانتا کہ اس کام کے ہونے سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یا اس میں اس وقت کے لیے اتنا فائدہ نہیں جتنا بات نہیں ہو سکتا ہے جو جذبہ ایک انسان کا کسی کام کے ہونے کے پیچھے کارفرما ہوتا ہے وہ شدت پسندیدگی یا نا پسندیدگی ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہے وہ اچھا اچھا حاصل کرنے کی خواہش ہے اگر یہ کسی مخالف کو نیچہ دکھانے کے لیے ہے تو تب بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کام ہو جائے تاکہ میرا ایک مخالف کے اوپر ہاتھ اوپر ہے اور کیونکہ انسان کا علم محدود ہوتا ہے اس لیے وہ دونوں طرح کے جذبات یعنی خواہش کی تکمیل اور مخالف کو فوری طور پر ناکامی کا مو دکھانے کے لیے دکھانے کے فائدے اور مذرات کو سمجھ نہیں سکتا اور جب انسان زد کرتا ہے تو اس کوشش میں بجائے فائدے کے بالفر پھر اپنا نقصان کرا لیتا ہے اپنے تمام وسائل اور سوچیں بروے کار لانے کے بعد پھر ناکامی ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن میں کام ہے کہ کسی خواہش کی تکمیل میں اپنی پسند کو دخل نہ دے بلکہ جو عالم الغیب وہ شہادہ خدا ہے خاص طور پر جو دینی معاملات ہیں ان کے لیے تو بہت ہے عاموی معاملات میں جو سیدھے راستے پر جلانے والا خدا ہے جس نے عید نصرات المستقیم کی دعا سکھائی ہے اس سے مدد مانگی وہ خدا جو مجیب ہے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے جو دعاوں کو سنتا ہے اس کے آگے چھکے کہ اے اللہ تو ہی ہر ظاہری اور چھپے ہوئے کا کامل للم رکھنے والا ہے تو مجھے سیدھے راستے پر چلا میری دعا سن اور مجھے اپنے اپنی جناب سے جو تیرے نزدیک بہترین اور جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح عطا کر تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک مومن وہ دعا کے ذریعے سے ہی ہر کام خدا تعالی ہر کام میں خدا تعالی کی مدد مانگنی چاہیے اور جب اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تعالی راستہ بھی دکھا دیتا ہے لیکن بعض دفعہ دعا کرنے کے باوجود اور بعض اشاروں کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا اجتہادی غلطی کر جاتا ہے اور بعض اور اشاروں پر محمول کرتے ہوئے کہ اس میں کامیابی ہے لیکن وہ اشارے کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں یا کسی اور وقت کے لیے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کام کرنے کی تو پوش کرتا ہے لیکن اللہ تعالی جو اپنے بندوں کو نقصان سے پچھانا چاہتا ہے ان کی غلطیوں کے باوجود پھر ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے بعض ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مرضی یہ نہیں ہے